السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں تمام دوست امید کرتے ہیں ٹھیک تھاک ہوں گے پاکستانی ماننگ شو ہوسٹ کے بیٹے کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ماں کے ہاتھوں میں بیٹے نے دم توڑا کون سی ہیں وہ ماننگ ہوسٹ اداکارہ یہ سب بتائیں گے آج اس ویڈیو میں خواتینوں حضرات جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں شو بیس انڈسٹری کے بڑے ستارے ہمیشہ اپنے ہونٹوں پر اپنے چہروں پر مسکراہت رکھتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کیا طوفان اور کیا دکھ ہے یہ تو وہی جانتے ہیں ہمیارے خوشی کے لیے اور ہمیں غموں اور دکھوں سے نکالنے کے لیے اپنے چہروں پر ہمیشہ ہی خوشیاں رکھتے ہیں خواتینوں حضرات انہیں میں سے ایک مشہور پاکستانی ہوسٹ کی بات کر رہے ہیں جس کے اکلوتے اور لادلے بیٹر کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا اور وہ کچھ نہ کر سکی اور بیٹے نے ماں کے ہاتھوں میں دم توڑا یہ سب بتائیں گے آج اس ویڈیو میں ملوائیں گے اس مشہور پاکستانی ماننگ ہوسٹ سے تو یہ سب دیکھنے اور دکھانے سے پہلے آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ شو بھی سے آنے والی نئی اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بروقت مل سکے خواتینوں حضرات یہاں ہم جس ماننگ ہوسٹ کی بات کر رہے ہیں وہ دوسروں کے مسائل تو حل کرتی بھی دکھائی دیتی ہی ہیں چاہے کسی کا کیسا بھی مسئلہ ہو مسکراہت سے حرام سے مسئلے حل کر دیتی ہیں لیکن اپنے بیٹی کی باری آئی تو آج تک انہیں اس بات کا علم تک نہیں کہ ان کے بیٹے کو کس نے مارا کس نے قتل کیا قتل کی وجہ کیا تھی کون لوگ تھے وہ جی ہاں یہاں ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر امی راہیل کی ڈاکٹر امی راہیل جن کا بیٹا اٹھارہ سال کا تھا ان کے بیٹے کو گھر میں گھز کر چند افراد نے گولیوں سے چھنی کر دیا ماں باپ کے پہنچنے تک بچہ جو تھا ماں کے ہاتھوں میں دم توڑ چکا تھا وہ روتے ہوئے بھلکتے ہوئے اپنی یہ تمام داستان ایک مانی شو میں بتا رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جا رہے تھے شو بیز انڈسٹری کے تمام لوگ غمزدہ اور یہی کہنے پر مجبور کہ ابھی تک امی راہیل کو انصاف نہیں مل سکا نہ ہی وہ لوگ پکڑے گئے جو ان کے بیٹے کو قتل کر گئے تھے خواتینوں حضرات امی راہیل نے بتایا کہ وہ گھر میں تھے اور ہاں ان کے گھر کے دو پوشن ہیں اوپر والے پوشن میں ان کا بیٹا سٹیڈی روم میں سٹری کر رہا تھا کہ اچانک سے شو شرابے کی آواز آنے لگی جب تک وہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچے دیکھا کہ ان کا بیٹا لہو لہان ہے اور زمین پر پڑا ہے ماں نے بیٹے کو اٹھانے کی کوشک کی تو بیٹا زمین پر گر گیا ماں کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ دیا امی راہیل آج بھی اپنے بیٹے کو یاد کر کر بہت زیادہ زارو کتار روتی ہیں خواتینوں حضرات آپ کیا کہیں گے ان تب باتوں کو جاننے کے بعد کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کیجئے گا ہمیں دیجئے گا اجازت شو بھی سے آنے والی نئی اپ ڈیٹ تک 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 کے لیے اللہ نکے بان